السلام علیکم ایک دفعہ سلطان صلی اللہ علیہ نے عیسائیوں کے ایک قلعے کا معصرہ کیا تو ان کا سب سے بڑا پادری آپ کے پاس آیا اس کے ہاتھ میں انتہائی تیز زہر کی ایک پڑیا تھی اس نے سلطان صلی اللہ علیہ سے ارز کیا کہ آپ قلعے کا معصرہ اٹھا لیں اگر تم نے دوسرے قلعے فتح کر لیے تو اس قلعے کا قبضہ ہم بغیر لڑائی کے تم کو دے دیں گے سلطان صلی اللہ علیہ نے فرمایا نہیں ہم پہلے اس قلعے کو فتح کریں گے بعد میں کسی دوسرے قلعے کا روح کریں گے یہ سن کر بڑا پادری بولا اگر تم اس قلعے کا معصرہ نہیں اٹھاؤ گے تو میں یہ زہر کھا کر خودکشی کر لوں گا اور میرا خون تمہاری گردن پر ہوگا سلطان صلی اللہ علیہ فرمانے لگے یہ ناممکن ہے کہ تیری موت نہ آئی ہو اور تو مر جائے بڑا پادری بولا اگر تمہارا یہ یقین رہے تو لو پھر یہ زہر کھا لو سلطان صلی اللہ علیہ دن ایوبی نے وہ زہر کی پڑیا پکڑی اور بسم اللہ دعا پڑھ کر وہ زہر پھانک لیا اوپر سے پانی بھی پی لیا بولے پادری کو مکمل یقین تھا کہ یہ چند لمحوں میں موت کی وادی میں چلا جائے گا مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جن منڈ آپ کے بدن پر پسینہ آیا ماتے پر گہرہ پسینہ آیا اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوا سلطان نے پادری سے مخاطب ہو کر فرمایا دیکھا اگر موت نہ آئی ہو تو زہر کچھ نہیں بگاڑتا پادری کوئی جواب دیئے بغیر اٹھ کر بھاگا اور قلعے والوں کو پکار کر کہنے لگا اے لوگو میں ایسی قوم سے مل کر آ رہا ہوں کہ خدا کی قسم اسے مرنا ہی نہیں وہ صرف مارنا جانتے ہیں جتنا زہر ان کے ایک آدمی نے کھا لیا ہے اگر اتنا پانی میں ملا کر ہم تمام اہل قلعہ کھاتے تو یقینا مر جاتے مگر اس آدمی کا مرنا تو در کنار وہ بے ہوش بھی نہیں ہوا میری مانو تو قلعہ اس کے حوالے کر دو اور ان سے لڑائی نہ کرو وہ قلعہ بغیر لڑائی کہ صرف سلطان صلی اللہ علیہ کی قوت ایمانی سے فتح ہو گیا یہ قلعہ فتح کرنے کے بعد سلطان اپنے چند سپائیوں کے ساتھ تیز رفتاری سے اپنی منزل کی طرف رما دوا تھے کہ ان کا گزر ایک شفاف وادی کے پاس سے ہوا جس کی کنارے بہت سے درخت لگے ہوئے تھے اور گنا سایا موجود تھا سلطان نے حکم دیا کہ گھوڑوں کو روک کر تھوڑی دیر آرام کروایا جائے اور پانی بھی پلائے جائے کیونکہ منزل تک پہنچتے پہنچتے بہت وقت لگ جائے گا لہذا سلطان کی حکم پر سپائی رک گئے اور گھوڑوں کو پانی پلانے کی خادر ندی کے کنارے لے گئے سلطان کی فطرت کے اندر شامل تھا کہ سلطان جس دن سے اپنے گھوڑے پر سوار تھے اس دن سے لے کر سلطان بننے تک ہمیشہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھوڑے کو پانی پلاتے تھے سلطان نے کبھی اپنے سپائیوں کو حکم نہیں دیا کہ میرے گھوڑے کو پانی پلائے جائے اس وقت بھی سلطان اپنے گھوڑے کو ندی کنارے لے کر گئے تو ندی کے کنارے سلطان نے ایک عجیب منظر دیکھا سلطان نے دیکھا کہ ندی کے پانی کے اندر سفیدی نظر آ رہی تھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے پیچھے کوئی پانی کے اندر دودھ ڈال رہا ہے اور سلطان اپنے گھوڑے کے ساتھ اسی طرف چل پڑے جس طرف سے سفیدی نظر آ رہی تھی تھوڑا سا سفر کیا تو آگے سلطان نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک بڑا آدمی ندی کے اندر بہت بڑی مغدار میں دودھ کو ضائع کر رہا تھا یہ دیکھ کر سلطان بڑے حران ہو گئے پھر اچانک وہ بڑا آدمی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے چلا گیا اس وقت چونکہ سلطان کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا اور وقت سے پہلے سلطان نے اپنی منزل مقصود پر پہنچنا تھا لہذا سلطان اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور سپائیوں کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے لیکن جب دوسرے دن سلطان دوبارہ اسی ندی کے پاس سے گزرے تو سلطان نے پھر وہی منظر دیکھا سلطان نے دیکھا کہ وہی بڑا شخص ندی کے اندر بھاری مقدار میں دور ڈار رہا تھا یہ دیکھ کر سلطان نے سپائیوں کو حکم دیا کہ اس بڑے بزرگ کو میری عدالت کے اندر حاضر کیا جائے تاکہ اس کو دودھ ضائع کرنے کے جرم میں سزا دی جا سکے اور اس سے وجہ پوچھی جا سکے کہ آخر یہ اتنا دور کیوں ضائع کر رہا تھا جبکہ یہ شخص یہ دودھ کسی غریب کو بھی دے سکتا تھا دوسرے دن عدالت کے اندر جب اس بڑے کو پیش کیا گیا اور جب سلطان اس سے دودھ ضائع کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا سلطان معظم اگر میں دودھ ضائع کرنے کی وجہ بتا دوں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے جب اس بزرگ نے سلطان کو وجہ بتائی تو سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی دوستو یہ واقع کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دن سلطان جنگر کے اندر شکار میں مصروف تھے سلطان ایک خاص قسم کے پرندے پر نشانت تانے تیر مارنے ہی لگے تھے اتنے میں پیچھے سے ایک سپائی آیا اور اس کے پیروں کی آہٹ سے شکار سلطان کے ہاتھ سے چلا گیا اور اس منظر کو دیکھ کر سارے سپائی پریشان ہو گئے کیونکہ سلطان کے ہاتھوں سے شکار چلا جائے یہ سلطان کو بالکل بھی پسند نہیں تھا لیکن جب اس کے ہاتھ کے اندر سلطان نے چٹھی دیکھی اور اس چٹھی کو پڑھا تو سلطان نے سپائی کو کچھ نہ کہا بلکہ اس کے کندے کو تھاما اور گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑے اب سلطان آگے اور سپائی پیچھے گھوڑے تیز رفتاری کے ساتھ جا رہے تھے لیکن سلطان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر وہ سب کہاں جا رہے ہیں سب سپائی حیران تھے کیونکہ اس سے پہلے سلطان کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دوران شکار سلطان کسی اور کام کی طرف چل پڑے کیونکہ یہ سلطان کی فطرت کے اندر شامل تھا کہ سلطان ہر کام کو اپنے وقت پر سر انجام دیتے تھے اب سلطان کا گھوڑا تیز رفتاری کے ساتھ آگے کی طرف جا رہا تھا بہت دیر سفر کرنے کے بعد سلطان کی قافرے کا گزر ایک ندی کے پاس سے ہوا تو سلطان نے سپائیوں سے کہا کہ گھوڑوں کو آشتہ کرو اور اس ندی کے کنارے گھوڑوں کو پانی پلائے جائے کیونکہ منزل مقصود تک پہنچنے میں ہمیں بہت دیر لگ جائے گی اور اتنی دیر گھوڑے پیاس برداشت نہیں کر پائیں گے سپائیوں نے گھوڑوں کو روکا اور ندی کے کنارے پانی پلانے کے لیے لے گئے سلطان اپنے گھوڑے کو پانی پلانے لگے جبکہ وقت کا سلطان خود اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا ندی کا پانی بہت تھنڈا اور شفاف تھا جب سلطان نے ندی کے اندر ہاتھ ڈالا تو اتنا تھنڈا پانی سلطان نے رسی کو چھوڑا اور پانی پینے لگے جب سلطان نے اپنے چہرے پر پانی ڈالا تو اچانک سلطان نے کچھ عجیب منظر دیکھا سلطان نے دیکھا کہ ندی کے اندر پہلے بہت شفاف پانی تھا لیکن چند ہلمہوں کے اندر پانی میں سفیدی سی نظر آنے لگی اور ایک عجیب سی خوشبوت تھی سلطان حیران تھے کہ آخر اس ندی میں ایسی کیا چیز ڈالی گئی ہے کہ چند ہلمہوں کے اندر ندی کے پانی کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے سلطان دھوڑی دیر چلتے رہے تو اچانک دور سے سلطان کو ایک بڑا بزرگ نظر آیا جو تانگے سے بردن اٹھا اٹھا کر ندی کے اندر کچھ ڈال رہا تھا سلطان حیران ہو گیا کہ آخر یہ بڑا آدمی ندی کے اندر کیا ڈال رہا ہے یہ معلوم کرنے کے لئے سلطان جب چند قدم اور آگے بڑھے تو دیکھ کر سلطان کی حیرت کی انتہانہ رہی سلطان نے دیکھا کہ ایک بڑا بزرگ تانگے سے بڑے بڑے ڈرم اتار کر ندی کے اندر ڈال رہا تھا اور وہ کوئی اور چیز نہیں تھی بلکہ دودھ تھا سلطان حیران ہو گئے پھر سلطان کو خیال آیا کہ ہمیں اپنی منزل مقصود پر وقت پر پہنچنا چاہیے لیکن پھر انہوں نے سوچ لیا کہ یہ بڑا بزرگ دودھ کیوں ضائع کر رہا ہے اس کی پیچھے کیا وجہ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا دودھ خراب ہو لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ اگر دودھ خراب ہو گیا ہوتا تو پھر وہ اس کو پانی کے اندر کیوں انڈیل رہا ہوتا اچانک وہ بڑا شخص اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے چلا گیا سلطان کو بھی اپنی منزل کی طرف بڑھنا تھا لہذا سلطان گھوڑے پر سوار ہوئے اور سپائیوں کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے اگلی صبح اتفاقا سلطان کا گزر اسی وقت پر اسی ندی کے پاس سے ہوا سلطان نے دیکھا پھر ایک بڑا بزرگ ندی کے اندر کچھ ڈال رہا ہے جب گھوڑے قریب آئے تو سلطان اور سپائی دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہی بڑا بزرگ تھا جو ایک دن پہلے ندی کے اندر اتنا سارا دودھ ضائع کر رہا تھا یہ دیکھ کر سلطان نے سوچنا شروع کر دیا تو اتنے میں ایک مچھیرہ جو اس ندی کے کنارے چلتا ہوا آ رہا تھا سلطان نے پوچھا اے نوجوان کیا تم اس بوڑے بزرگ کو جانتے ہو اس نے کہا جی ہاں حضور یہ بڑا ہی ظالم اور سنگدل انسان ہے یہ فلان سردار کے پاس اس کے ریوڑ میں ملازمت کرتا ہے میرے بچے کئی دنوں سے گھر میں بھوکے تھے کیونکہ مجھے شکار نہیں ملا تھا اور جب میں نے اس کو دودھ ضائع کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے پاس گیا اور کہا حضور آپ دودھ ضائع کرنے کے بجائے تھوڑا سا دودھ مجھے دے دیں تاکہ میں اپنے بچوں کو پلا کر ان کا پیٹ بھر سکوں لیکن اس نے مجھے ڈانٹ کر وہاں سے بگا دیا مجھے اس آدمی کی سمجھ نہیں آتی کیا آخری اتنا دودھ ضائع کیوں کر رہا ہے اب سلطان حیرت میں تھے لیکن سلطان کو وقت سے پہلے محل پہنچنا تھا لہذا سلطان نے سپیوں کو حکم دیا کہ اس مچھیرے سے اس سردار کی حویلی کا پتہ معلوم کرو کل صبح اس بوڑے بزرگ کو میری عدالت میں حاضل کرنا تاکہ میں اس کو دودھ ضائع کرنے کے جرم میں سزا دے سکوں اب جب سلطان اگلے دن عدالت کے اندر تشریف لائے تو سپائی نے بوڑے بزرگ کو حاضر کیا سلطان نے دیکھا کہ وہ بزرگ سپائیوں کو دھکیل رہا تھا سلطان نے حکم دیا کہ اسے تنہا چھوڑ دو دونوں سپائیوں نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور وہ بزرگ سلطان کے سامنے کھڑا ہو گیا سلطان نے کہا میں نے تمہیں ندی کے اندر دودھ ضائع کرتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ بھی مسلسل دو دن سے نہ جانے اب تک کتنا دودھ ضائع کر چکے ہو تم نے یہ جرم کیوں کیا کیا جس کے پاس تم ملازمت کرتے ہو وہ مالک تمہیں کچھ نہیں کہتا کیا وہ تمہاری مزدوری میں سے مزدوری نہیں کرتا تو یہ سنکر بزرگ کہنے لگا سلطان معظم اگر میں آپ کو ندی کے اندر دودھ بہانے کی وجہ بتا دوں تو نہ صرف آپ بلکہ میرا مالک جو قبیلے کا سردار ہے وہ مجھے بھاری انام سے نوازے گا یہ سنکر تمام دربار حتیٰ کہ سلطان بھی حیران ہو گئے کہ ایک آدمی اتنا بڑا جرم کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں اس جرم کی وجہ بتا دوں تو سلطان انام سے نوازے گا آخر یہ ماجرہ کیا ہے تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سلطان نے کہا تمہیں ضرور سزا ملے گی لیکن تمہیں تمہارے جرم کی سزا سے پہلے میں تمہارے سردار کو یہاں بناوں گا یہ بات سنکر بھی اس بوڑے بزرگ کے چہرے پر بلکل بھی خوف کے آثار نہیں تھے سلطان نے اسی وقت سپائی کو حکم دیا اور سپائی سلطان کا پیغام لے کر اس سردار کے پاس پہنچا اگلے دن پھر عدارت لگی عدارت کے اندر سلطان دیگر درباری اور وہ بوڑا بزرگ اور قبیلے کا سردار یعنی اس کا مالک موجود تھا سلطان نے سردار کو بتایا کہ تمہارے ملازم کو کہیں دنوں سے ندی کے اندر دودھ بھاتے دیکھا گیا ہے تمہیں اس بات کی خبر ہے یہ سن کر سردار غصے میں آ گیا اور کہا نہیں سلطان معظم مجھے تو اس بات کی خبر نہیں مجھے تو ملازموں نے بتایا کہ چارہ خوشک ہونے کی وئی سے اب بھیڑوں اور بکریوں نے دودھ کم کر دیا ہے مجھے یہ کسی نے نہیں بتایا کہ دودھ ضائع ہو رہا ہے اب سلطان نے اس بوڑے بزرگ کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا پہلی بات تو یہ کہ تم نے دودھ ضائع کیا اور دوسری بات یہ کہ تم نے اپنے مالک کو خبر لگے بغیر اس کا نقصان کیا اور تیسرے تم اس کے آگے جھوٹ بولتے رہے لہٰذا تمہیں تین تین جنم کے بدلے میں سزا سنائے جائے گی یہ سن کر پھر اس بوڑے بزرگ نے کہا کہ اگر اس کی وجہ میں بتا دوں تو آپ اور یہ میرا مالک مجھے انعام دوں گے یہ سن کر سردار بولا سلطان امعظم یہ کیا کہہ رہا ہے ایک تو اس نے میرا اتنا بڑا نقصان کر دیا اور دوسری طرف کہتا ہے کہ میں اسے انعام دوں گا سلطان نے کہا بتاؤ آخر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو تو اس نے کہا سلطان امعظم میرا مالک بھی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ میں پڑا لکھا ہوں میں نے حکمت کے شعبے میں تعلیم حاصل کی ہے اور میرے پاس حکمت کے بیس سال کا تجربہ تھا میں انسانوں اور جانوروں کی بیماریوں کا علاج کرتا تھا لیکن قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ مجھے اپنے سردار کے پاس چند سکوں کی ملازمت کرنے پر مجبور کر دیا اور جب میں سردار کے پاس ملازمت کی خاطر آیا تو میں نے سردار کو بالکل بھی نہیں بتایا تھا کہ میں حکمت کا کام جانتا ہوں بس میرا سردار مجھے ایک عام سا ملازم سمجھتا تھا لیکن میں سب کچھ جانتا تھا سلطان معظم چند دن پہلے گھاس کے اندر بکیوں نے کوئی ایسی جڑی بوٹی کھا لی جس کی ویسے بکیوں کے دودھ کے اندر ایک عجیب سی زہر بننا شروع ہو گئی سلطان نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس کے اندر زہر بننا شروع ہو گئی ہے کیا تم نے اس دودھ کو پیا تھا تو اس نے کہا سلطان معظم مجھے دودھ کے رنگ سے ہی پتا چل گیا تھا لیکن میں نے اپنی تسلی کے لیے ایک چھوٹا سا تجربہ کیا اور سلطان معظم اگر میں اس بات کا ذکر اپنے مالک کے آگے کرتا تو حضور میں جانتا تھا کہ میرا مالک بہت اماندار اور انصاف پسند ہے اور میرے سردار کا دودھ جس جس بازار کے اندر جس جس گھر کے اندر جاتا ہے تو میرا سردار ان کو بدا دیتا کہ دودھ کے اندر خرابی آگئی ہے اور اس سے میرے سردار کا کاروبار تباہ ہو جاتا بلکہ اس دودھ کی کمائی سے میرا سردار جتنے لوگ کی مدد کر رہا تھا وہ بھی اس سے محروم ہو جاتے لہٰذا میں نے ایک اور ریورڈ سے اپنے جیب سے دودھ خریدا اور سردار کی دودھ کی جگہ دکانداروں اور گھاگوں کو دودھ دیتا رہا اور سردار کی بکنیوں کا دودھ زائے کرتا رہا میں اس دودھ کو زمین پر نہیں ڈالتا تھا تاکہ اسے کوئی جانور یا کوئی پرندہ نہ پی لے اس لئے میں دودھ کو ندی کے اندر ڈالتا رہا کیونکہ ندی کا پانی بہت زیادہ تھا اس لئے میں اس دودھ کو ندی کے اندر زائے کرتا رہا اور بس میری یہی کوشش تھی کہ میرے سردار کی بدنامی نہ ہو یہ سن کر تمام درباری حیران ہو گئے حتیٰ کہ سلطان کی نظریں جھگ گئیں کیونکہ جسے لوگ گناہگار سمجھ رہے تھے اصل میں ایک فرشتہ تھا جو اپنے مالک کے ساتھ اتنی وفا کر رہا تھا اور جب یہ خبر سردار نے سنی تو وہ بھی بہت شرمندہ ہوا اس کے بعد سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھاری انام و کرام سے نوازا اور سردار نے بھی ادھر ریوڑ اس ملازم کے نام کر دیا پھر سلطان نے تاریخی جملہ کہا اکثر ہمیں لگتا ہے کہ بزر کوئی شخص اچھا یا برا کر رہا ہے لیکن یہ اس کی نیت پر منحصر ہے کہ اس کے بزر برا کام کرنے میں کوئی اچھی نیت ہے یا اس کے بزر کوئی اچھا کام کرنے میں کوئی بری نیت یا ارادہ ہے اسی بنا پر وہ دنیا و آخرت میں سزا و جزا کا حقدار ٹھہرے گا بے شک انعمل آمال و بن نیات آمالوں کا دارمدار نیتوں پر ہے